موسیقی جن مخلوق ہیں قرآن و سنت کے روشنی میں اور صحابہ کرام کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جن انسانوں کو کس حد تک تن کر سکتے ہیں اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں اور انسانوں کو یا جانوروں کو نظر آسکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الجن سلاسة اصناف جنوں کی تین قسمیں صرف یتطیرون ویرتحلون ایک ایسے صرف ہے جو ہوا میں پرواز کرتے ہیں وصف حیات وعقار جن ایسے ہی ہے جو سامن جاتے ہیں بچوں کے شکل اختیار کرتے ہیں اور تیسے وہ ہیں جو انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں صبح و شام کے اذکار کی پبندی آیت رکرسی اور دیگر اذکار کی پبندی کرنے سے انسان ان چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور یہ یاد رکھئے جن انسان سے گھرتا ہے یہ جنوں کا تسلط شرک کے وجہ سے ہوا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَابٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَعَقَ جن خوف زدہ تھے انسانوں سے جب انسانوں میں سے کچھ لوگ رات کو سفر کرتے مشرکین مکہ میں سے تو کسی وادی میں اتر کے کہتے اعوذ ابی سیدی حید الوادی میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ چاہتا ہوں انہوں نے کہا یہ تو ہم سے ڈر رہے ہیں ہم ایسے ہی سے ڈریں فَزَادُهُمْ رَعَقَ انہوں نے اور ڈرانا شروع کر دیا پس صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اگر آپ کے دھر میں سامپ نظر آتا ہے اور بچھو نظر آتا ہے لیکن اس کی نشانی ہے سفید رنگ کا جو سامپ ہوگا اور سموتلی چلتا نظر آئے یہ جن ہوگا فطرتن نیچرلی جو سامپ ہے جب وہ چلتا ہے تو زگزگ چلتا ہے جن جو ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا چلے گا تو ایسے سامپ کو مارنے سے پہلے کہیں اخرج عبداللہ نکل جاؤ یہاں سے اور وہ غائب ہو جائے گا اگر وہ نہیں غائب ہوتا تو پھر اس کو مارنا ہے بس او دیگر باقی جتنے سامپ پر بچھو ہیں ان کو حکم یہ ہے کہ ان کو مار دیے جائے انسان نماز کی حالت میں بھی ہے اس کو مارنا چاہئے